سے جا رہا ہے یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں ایکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے آج پاکستان کے سارے ایکنومک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں ایکسپورٹس کر رہی ہیں یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے جب ہم گئے تھے انفلیشن مہنگائی بارہ اشاریہ چار فیصد پہ تھی آج چھتیش اشاریہ چار فیصد پہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے ایکسپورٹس گر ریمیٹنسز گر رہی ہیں تو ملک تو جا رہا ہے نیچے تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا یعنی الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائے ہو کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینبل ہے یہ سیچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ یہ نظام زیادہ دیر یہ جو ظلم کا ہے ہے یہ چلی نہیں سکتا جی جپران کون صاحب کیا برا کون صاحب فرمانیوں اور آزادی کو دیکھے تقرار ہوتی رہی تھی اگر اس کی مان دے تو بچا دے یہ کیا تو قیلن ملتا ہے تو کیوں اس کا سیار دے کیا تو اس برکن مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے کا عزم پڑھ گا جان بھی کربان پڑھنی پڑھے نہ تو میں پڑھ کر دے تو مجھے تو خرد رجاتا تھا کہ بھئی یہ کیا تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنا آزادی بڑے آرام سے بٹھے یہ اس کی قیمت بہت بڑی اور اس کی قدر بہت ضرور کرسی لیا تو پچھلے ایک سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات پینہ کے آزادی کی قدر وہ مجھے پتہ کر گئے اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے تو ہی میری لیے بہت بڑا آنر ہوتا یہ لفظ آزادی، قربانی، جلسہ، قرارداد، گرفتاریاں یہ ہمارے لئے نا پہلے سے نحس لفظ تھے اور آپ جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں جو weapons of mass destruction ہمارے فونوں میں ٹھوٹے جاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اور اس کیا ہے کہ وہ وقت وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہ ہمارا نام بھی آ جائے گا ہم میں سے کچھ زبانے جو ہیں وہ مسلحہ تک خاموش ہو گئیں گے یا کروا دی جائیں گے لیکن یہ خاموشی بس بختی ہے election announce ہونے کی دیر ہے وہ تحجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بنا کی یا تذبیر پڑکی کی نازش ہو یا آپ کا حصار بنا کی بھی نیت آپ کی تقریر اور کتابات کا غریزی میں تذبہ کرتا بھی صوفیا ہو یا گونوں سے ریکاور کرتا ہوا وسیر مہینے بھر کی قیاد کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو یا سپیس میں اپنے گھر پر سے پیٹی آئی کا چھٹا اترنے پر دھوک کرنے والا دعوت پیٹی آئی کے چھنٹے میں دفعہ ہونے کی پہنش کرنے والا پیٹی آئیٰ پیٹی راہین آسما، علی، علال، مومنا، سمال، سجد، بلال، نہی کمر، سبا، کوسر، نکل، زمرت، لےڈا ہم سب بوڑے پیر وقت ایسا بڑا آپ کی ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور جہاں تک میں ہوں میرا آپ سے جو بھارتا تھا کہ میرا اور میری جائن ہر سال شوقت خانم دی ولٹیئر کریں گے چاہے اس کے لیے کسی پوچھ آپ نے لگانا پڑی بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پاک کیا اور میں شاکر خاندر خاندر از اوالٹی ہے وہاں پاکستان جی آہ میں میں ویش میں ذرا دو چھوٹے کومنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو ابھی بات کی دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان ازاد تھا میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں تھے تو مجھے جو کہانیاں ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ کا بہت بڑا انفلنس تھا تو مجھے جو ساری چیزیں بتاتی تھی غلامی کی کیا تھی ہم کیسے رہتے تھے کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا باقی یعنی جو ہم یہاں جو یہاں کے باشن دے تھے ہم ایک منٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم ان سے تم کمزور ہو تم ان سے کم ہو اساسے کم تری ڈالا گیا تھا تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشل ہے اس پہ کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہیں وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تاب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ زفر اگر وہ لڑ کے مار جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اسے اینڈ میں ہوا اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری تو اس سے تو موت بہتر تھی تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا وہ بھی اپنی جان بجا کے نکل سکتا تھا لیکن اسیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا اس کا بڑا شیر کا ایک دن سے گیدر کے ہزار دن سے زیادہ بہتر ہے تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ ازادی کے لیے کھڑا ہوا اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا جو اپنی ازادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں ازادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں آئے اتنا اس لیے کہ انسان بڑا انسان بانی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بانی نہیں سکتا جب تک وہ ازاد نہ جی جبران جی بہت شکریف اچھا جو نیکس سیپر سپیکرز ہیں پلیز قوشن شورٹ رکھیں اور ایکی قوشن رکھیں تاکہ سابسہ دلوک کو موقع میں تو ارسلان آبنا ایک سپر عمل جی بہت شکریف جی بہت شکریف خان شاہب ارسلان لوج بات شکریف میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ابھی ہی جو چیزوں چل رہے ہیں کسی کی ماں کو اٹھایا جائے رہا کسی کی بہت شکریف مطلب یہ ایک ایمپیکٹ بچوں تک جائے گا کوئی جنریشن تک جائے گا یہ جو ابھی جو کرنٹ ماں کے یہ کیسے اس چیزوں سے مطلب کے کام پہ جا کے رکھیں گے اور یہ ان سے مطلب کے کیسے واپس دیگے یہ نرزت کو کیسے خطف کرے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرے کہ بیگ پوائنٹ ہوتا نا کہ یہاں پہ آکے چیز میں آگے کوشن آگے دیکھیں اور کچھ اور کچھ دوسرے سوال ہے کہ یہ اور دوستہ خانزہ آپ آپ کے ذات کھڑے ہیں چاہے دن ہو رہا تو بی آئی نیوز کی پر دیکھیں اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے معاشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوک نہیں دیکھا اور ایسے لگتا ہے کہ یہ خوف پھلانے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی ہے تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا کیوں ہونے دی کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے یزید کا خوف تھا اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے اور اسے ڈر گئے دیکھیں یہ خوف پھلائے جا رہا ہے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں تیس چالیس لوگ گھستے ہیں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں عورتوں سے بدتویزی کرتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا تو یہ جان کے ایک فضاء بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے بہنی چپ کر کے بچارے سیم کے بیٹھ جائیں گے یہ فضاء بنائی جا رہی ہے اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنا والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے ملکیں یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آنکھے تاکہ ہم چپ کر کے ان کی علامی قبول کر لیں یہ سارا فضاء بنائی جا رہی ہے خوف کی دیکھیں کل سپریم کورٹ پہ ایک کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ فیصلہ کرے گا کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے آئین کے اندر تو واضح تھا نوے دن نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے جیسی اسیمبلی آپ ڈیزولف کرتے ہیں تو نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ تو اس سے تو ساری ججز متفق ہیں ساری لیگل کمیونٹی متفق ہیں پندرہ پندرہ کے سپریم کورٹ کے ججز وہ سب کہتے ہیں نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے لیکن گممنٹ نے اس خوف سے کہ انہوں نے ہار جانا ہے انہوں نے وہ آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی ہے اور دوسری چیز سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر دی سپریم کورٹ نے چودہ میں کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونا نہیں کروایا اب کل دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن دیکھیں ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ جاتا ہے یہ پلیز میری بات یاد رکھیں ایسے ہے آئین ملکے قانون تاہ کرتا ہے کہ ملکے چلنا کیسے ہیں آئین نائنٹین سیمٹری میں ساری نائنٹین سیمٹری میں بہت بڑی چیپ بند تھی سب پولٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے پاکستان کا آئین بنایا اب وہ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے جو طاقتوار ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا کرتا ہے کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی آئین ٹوٹ گیا جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتوار اپنا فیصلہ بنوا لیتا ہے جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتوار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی ہے تو اس وقت جو طاقتوار ہیں یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشنٹ ملکے چلا رہا ہے ملک کو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے کیونکہ ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی لہٰذا پی ٹی آئی کو بھائر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کروانے اس پہ آئین ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹ جائے تو اس وقت تو یہ سیچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لاؤ ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں جس طرح میں نے کہا شیرین شیرین کو دو دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو بیل دیتی ہیں وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو ہمارے کارکون وہ رہا ہوتے ہیں بیل ملتی ہیں ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ وہ لے کے نہیں آتے اس کو وہ بچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں کانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقت وارد تو اس کو تو کانون نہیں چاہیے ہوتا وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے کانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو اور جس کو کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب آپ سارے انگلنڈ بیٹھے ہوئے ہیں آپ امریکہ بیٹھے ہیں یورپ بیٹھے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں وہ کوئی پیسے تو نہیں بانٹا ہاں تعلیم کے لیے کیوں جاتے ہیں لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ کانون کے اوپر چلیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات تو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں ازاد معاشرے ہیں فرانس کے اندر پیٹرل بومز مار رہے ہیں سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرل بوم مار رہے ہیں ایک گولی چلی ہے یا پچیس لوگوں کو ڈریک گولیاں مار کے شہید کر دیا ہے کتنے اور سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک ملک کے شہری پرامن اتجاج کرتے ہوئے شہید کیا گئے ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک اور صرف ایک یہ جی کور کمانڈر گھر جلا دیا اس کو پر بھی انکوائری نہیں ہوئی سی سی ٹی وی کیمرہز وہاں لگے ہوں گے دیکھیں تو صحیح کہ کس نے نہیں جلایا تھا گھر کس نے ابھی دروازہ کھلا تو پہلے سے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کون تھا پیچ پہ یہ بہت بڑی کونسپریسی ہوئی ہے اور صرف کونسپریسی اس کی آر لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہو ہوا ہے اس وقت مہرک آپ ہو سکتی ہیں مہرک آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے ہیں اور مزل کو تو پتا چلا کرو کونٹیکش ہو جی السلام علیکم سب کو بہت 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 سلام میرا نام مہرک ہے میں کراچی سے ہوں اور میں UK پر آتی ہوں خان صاحب السلام علیکم پورے دعایے سلام آپ کے خواہد ہے آپ ہماری محمد ہے خان صاحب مجھے میں آپ کو بتاؤں آپ جب بولتے نا خبرانہ گئی ہے ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جانایں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے ہی پورے منظم صلیقے سے پی ٹی آئی کو اور تنکیم کو بھلسانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہیں آپ ہمیں بولٹ پوائنٹ دیں ان بولٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں اور اس کو پوری طرح سے ایسے کانٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے پاہا نکل آئے اور میں نے دوسری بات ایک چھوٹی سے کہنے کی کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کے لیے وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اور میں بس ایک آخری بات کیا کہ ہمیں بات ختم کروں گی خون کی ماں بیٹھیاں ازرو ایک ایک برد آپ کو دوبارہ پرائنٹ دیکھنا چاہتا ہے خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی دیکھیں میں ایک کومنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں پلیز اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں جب آپ کو ہم تقریباً آپ پچیس کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں جو لیٹس سینسس آئی ہے پچیس کروڑ تیس کروڑ ہو گئے مجھے پوری طرح آئی ڈی نہیں پچیس کروڑ ہو گئے پچیس کروڑ لوگ بھیڑ بکریہ بن کے نہیں رہ سکتے پچیس کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو خوف پھلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی وہ گھروں میں گھس گئے اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا تو اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ لوگ سہم جائیں ڈر جائیں فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں ان کا کیا بڑے گا لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اس کے کریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو عزماؤں گا اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو اور بار بار ٹیسٹ کرے گا یہ جو مشکلیں بھیجتے ہیں اللہ یہ انسان کو عزمانے کے لیے بھیجتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور رزق میرے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہیں تو اس نے اصل میں آپ سب کو ازاد کر دیے کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے اب گھروں میں گھس جائیں گے جی بشرا بیگم اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے میرے گھر پر اٹیک کیا جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی تو یہ اتحانہ کی جی دیکھیں کتنا برا ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور یہ پولیس نے دعویٰ بولا وہ اچارہ طرف لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی ایمان ہے طرف سے زلیل کرنے کے لیے کیا ہے کوئی آپ کو زلیل نہیں کر سکتا پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عبران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں اس لیے میں ایک ازاد انسان ہوں میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی غلام غلاموں کی زندگی میں صرف زلط ہوتی ہے تو ازاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے یہ جو خوف پھیلا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے یہ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں تنے جیل ہی نہیں ہے ہمارے اب آگی جیل بھر چکے ہیں ان کے پاس جگہ ہی نہیں آتی یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آکے ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا جیل بھر چکے ہیں 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 تمام پاکستان میں بھی کمتاؤن ہے تو پاکستانی چاہے یہ ہے پاکستانی بھی حلوقت انakteیس کا عقاب Bam تقیب کو ان花کبری بھی حالتاً مجھے سومی تک جو ہراک بیٹھا تو مجھے سلام پاکستانی دنیا اندیسی قریب بھی بہنی مجھے ساتھ موسیقی موسیقی اس کو بیس پہ کرتا ہوں تھلڈا کرتا ہوں تینکیو 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 میں بلکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گوڈ بشیز لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے ان کو اللہ پہتا ہے ایمان ہے اس کو کوئی انفیز رہتی ہے وہ تو بلکہ میں کی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں لیکن دیکھیں میرے ہسپنٹ انڈیا سے ہے ایمان خان ہمیں دے دو میں نے کہا تھا امران خان تو نہیں ملنے والا یاد سے لگی ہوئی ہے باقی شریف زردانی لے جو جتوں کو لے کے جانا ہے but they want you we are not giving you ہم دیکھو ہم اپنے اپنے ہزبن کو کہہ دو دیکھو اپنے ہزبن کو میری طرف سے کہہ دو اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے ہم ان کو پر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے but میرے ایک spanish poli کے afghaniya اور ایک indian اور ایک english میرے یہاں ہے میں اپنے ہمارے گا place they're sending their very best to you Pakistan, our best act is here and now please embrace this moment we are not getting another one and with that I will beg everybody's leave thank you so much for giving me a chance to speak God bless اللہ حافظ میں راستے میں ہوں اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریٹ ہوا اور میرے پاپا کو مارا اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتی در پہ پولیس ریٹ ہو چکے ہیں میرے گھر میں ہی طرح اور بھی پہ ساری پالک سانم اور طیبہ تو جیل میں ہیں ان کو لوں کے لئے مطلب اتنا مشکریہ میں جیل سے جانے سے درنی لگتا ہمارے ساتھ وہ جو برا کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو مار رہے ہیں مطلب میں خود دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں وہ پورا من پروٹیسٹ کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا جو دھکے مارا جو کیا یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آگیا ہے یہ کوئی جیب سا ذہن آگیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا یعنی جو جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو جو بھی آپ نے بات کی تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت میرے لیے سب سے تکلیف تھے ہیں کہ ان کے اوپر وہ یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پولٹکس میں شرکت کی ہے پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس مومنٹ کا کہ اپنے آپ کو ازاد حقیقی ازادی پھر میں کوالفائی کر دوں حقیقی ازادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے وہ لوگ پھر ازاد ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں رول آف لاؤ انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس ہے ہم ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں انویسمنٹ کیسے آ سکتی ہے خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے جبکہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں جب قانونی قانون کی حکمرانی نہیں ہے جب طاقت کی حکمرانی ہے طاقتوار قانون سے اوپر چلا جائے چوری کرے تو این ارول لے جائے کمزور بچا رہے ہیں اس کے بنیادی حقوق نہ ہو جس طرح ہیں عورتوں کا آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ ایک پرامن مظاہرہ چاہے وہ جی ایچ کیوں کے سامنے ہو چاہے جدربردی ہو کنٹورمنٹ میں ہو یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے جرم ہے آپ جلاو گھراؤ کریں وہ جرم ہے جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں جنہوں نے بھی جلایا یہ جرم ہے لیکن پورامن اتجاج جرم نہیں ہے تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے میں بہت سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ بلکل میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کامنس تھی اس کو ختم کر دیا یہ بلکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پورامن عورتوں کو پکڑ کے جلو میں ڈال رہے ہیں کونسی ہے اچھا مجھے بتائیں جب عورتیں آپ کے ساتھ دکھلی ہوئی ہیں اتجاج پہ تو وہ انتشار تو ہوئی نہیں سکتا عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی شکلیں دیکھیں ان کی ٹریننگ دیکھیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں ہماری تو اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی ہم واحد پارٹی ہیں جو کہہے ہیں الیکشن لڑوں باقی سب بھاگ رہے ہیں میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں امان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے پھر وہ آسانیہ پیدا کرتا ہے انشاءاللہ کان صرف ایک کوششن بہر بہر آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹکٹوک پہ جو بیسیکلی ٹکٹوک کو گیم چینجر کا آ رہا ہے آج کو ایک آرٹیکل بھی ہے دور میں بہت جیسے آپ کا بہت ساعتا سپورٹ ہے اور نمبرز ٹکٹوک کے انکرڈیبل ہیں جیسے 1 to 100 تک ریشو ہوتا ہے ٹکٹر اور ٹکٹوک میں تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے جب آپ بیٹھے ویتے ہیں جب آپ بیومیٹرز میں بیٹھے ہوئے تھے ایک والاپ جو ایک سین ہے پھر جب آپ باہر نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فرس پلند کرتے ہیں تو اس کی اتنی ساری ویڈیویں بچوں نے ان ایک کیلئے تو سب جہاتے ہیں بچوں کے لئے آپ کچھ بڑھے آپ کے ساتھ ہیں ایک بچی نے آپ کو حق کیا ہوا ہے کہ ان کے لئے آپ سپرمین ہیں تو کیا کہ بچوں کے لئے بچوں کے سپورٹ رہے تھا دیکھیں مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت اتنا قانون ہے ایکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں قانون یعنی جب آپ آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت جو مرضی جو یہ سٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو اور جمہوریت ہماری خطرے میں یعنی ہمارا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈفائی کر رہی ہے آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہمیں قوم بن جائے کہ ایک سارے ملک یہ جو صوبائیت بیچ پہ سے نکل جائے کہ جی میں فلانے صوبے قوم ہے یہ یا میں برادری سسٹم نکل جائے یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹمز میں ایک قوم بن جائے اور جو یوت ہے وہ بناتی ہے قوم اس وقت جو ہماری یوت ہے اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوت ہے اس کے اندر ایک ایسی اویرنس آگئی ہے ایسا شعور آگئے ہے اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں انشوز بلکہ یوت سے نیچے بچوں کے تک پہنچ چکے ہیں اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویجول ہے اس میں پڑھنا نہیں پڑھتا یعنی بچے ویجولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہی ہے جب شعور یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بیڑ بکشوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح ہم برطانیہ کے اندر ایک پینٹ سنو سنو لاسٹ چیز برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو بیس لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے نائن صاحب یوری ہے عراق عراق کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے زندہ قوم جی جبران جی نہیں بلکل اچھے جو جو ہاتھ تھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں وہ آپ آ چکے ہیں ہم سبی کے پر جو پر پر آ جائے گی جی ایک حماد آپ نیکس پولیں سلام علیکم حافظ جی بالکل حام صاحب میرا سوان یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے پیسلوں کو پاؤں پہ نیچے روندہ جا رہا ہے تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو اس دن لیے آپ کیا جدوجہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا نظریہ ضرورت پہ پھر سے میں بتاتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی یعنی قانون کی حکمرانی نہیں طاقت کی حکمرانی تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دینا تو ادھر سے ہم غلط راستے پہ اور بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتوار کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لائر جمہوریت کو چلنے نہیں دیا لیکن ہوا کیا کہ دوزار ساتھ کے اندر ایک لائرز بومن شروع ہوئی جس میں میں بھی جیل میں گیا وہ کیا تھی وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب ملکے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس ملک میں ایک ازاد عدلیہ چاہتے ہیں ازاد عدلیہ کی مومنٹ ہوئی اور عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دی اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے انہوں نے پوری کوشش کیا ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا ستانوے میں انہوں نے اس کو کیونکہ وہ ازاد چیف جسٹس تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کریں اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے میرا اب سننے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا کیوں کھڑا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک ازاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپیڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا ہے اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایٹ کے تحت ٹرائل سیویلینز کا اور یہ جو سارے فرنڈمنٹل رائٹس ختم کر دی ہیں یہ جو جلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پرڈیوز کرو عمران ریاض کو وہ پرڈیوز نہیں کرتے تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ وہ جو تقسیم ہوئے ہوئے ہیں دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں تکڑے ججز ہیں پاکستان کے میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہے اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے وہ سٹینڈ لے لیں گے جی جبران دیکھیں جبران سارے جو ہمارے دوست ہیں چاہے وہ عرب ملک ہیں چاہے وہ چین ہیں جب وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استقام پیدا کرو تاکہ ایکانومی ٹھیک ہو تاکہ معیشت کے اندر استقام آئے سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں میں یہ ایک سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں میں بار بار ایک چیز دورا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے الیکشنز تو جب بھی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پر استقام پیدا کریں سب کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بار بار آفرز دی میں نے میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں الیکشنز ہوں ملک کو ہم ہم اس کو سٹیبلیٹی لے کے آئیں اور پھر ایکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو لیکن اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ باتچیت آگئی نہ بڑھے کیونکہ ان کا انٹریسٹ وہ ڈرے ہوئے ہیں ان کا صرف انٹریسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے ان کا انٹریسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانسہ الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے یعنی باتچیت کیسے آگے بڑھیں ہم نے اپنی ٹیم بنائی نگوسیشن کے لیے شاہ محمود قریشی تھے فوجہ عدری تھے اور ڈاکٹر علی زفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں ہم اپنی ٹیم نگوسیشیٹ کر رہے ہیں پہلے ہمارے سیکٹری جنرل پنجاب پختونخواہ علی امین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈن کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یعنی جب بات کرنے میں پھر کوئی بات کرنے ہی کوشش کرتا ہوں میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو اور میں صرف آپ کا صرف اس کا جواب اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرمان نے بار بار کوشش کی مجیب الرمان نے کوشش کی کہ یا یہ اور ذل فکاری لی بھٹوں سے بات ہو جائے کیونکہ وہ بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے وہ اپنے سکس پوائنٹس کے پر بھی بات کرنے کے لیے تیار وہ بات ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی سیریس ہے دیکھیں ایکانومی جو ہے نا ایکانومی میں ہمارے اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم ایمپلیمنٹ کریں وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کاری نہیں سکتے جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے روپیہ گرتا جائے گا روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گے اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسپنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈار یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو سو انویسپنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدتے ہیں شروع ہو گئے ہیں یا ملک سے پیسہ باہر بیجنا شروع کر دیا ہے پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا ہمارے ناؤ لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں دس پسند شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں ملک تو تباہی ات کے طرف جا رہا ہے لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملکہ ہی نہیں سوچ رہے ہیں وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے رکر رہے ہیں اور اس کے لیے سارا ساری ڈیموکرسی کو تباہ کر رہے ہیں جی جی بہت شکریٹ اچھا نیکسٹ قویشن آپ روچ لیں معروف نام ہے معروف حسین اسلام علیکم خان صاحب معروف بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہے جی معروف خان صاحب میرا قویشن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنویس نے کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب بھی بلینڈ تھا وہ چھوٹی باہی ہیں جو ہر کام میں دو نمبری میں جو نمبر من رہتی ہوں لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیسٹیشن جتنی بھی کانسیچنس سے دے پاکستان میں سب کو یہ بھی لسٹے دی گئے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے ہیں اب جو لوگ ٹھیک علاہور میں تھے وہ اس جو اٹھایا جائے ہیں لیکن جو لوگ موتان سے تھے یا مضفرگر سے تھے دوسر دراز لگو ستے ہیں وہاں بھی لسٹے پوچھائے گئے ہیں کہ جو بھی ایکٹیویسٹ ہیں کو اٹھایا جائے ہیں اب آپ ایک سنگرم وائس پر ہے کہ اس ٹی آئی کے جو آپ ملتیویسٹ پریس مہمز کر رہے ہیں یا آپ کی یوٹیوب پر جانا آپ سپیچ کر رہے ہیں تو اس چیزوں کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سٹویشن کو؟ دیکھیں میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بھی یہ کر رہے ہیں اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو نہ پولٹکس کی سمجھ ہے نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو ہیومن بیہیوئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی بھی کسی پولٹکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پولٹکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ووڈ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووڈ بینک ستر فیصد سے اوپر ہے اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر دو تہائی اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اس سب چیزوں سے ووڈ بیک بڑا ہے کام نہیں ہوا یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کو چھو کریک ڈاؤن کیا ہے لوگ تو بے افکف نہیں ہیں تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچاوکے دیکھیں انہوں نے بیلڈنگز جلا دی گرا دی یہ جو بھی کیا لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زبانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے پروپگینڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا امران خان کتنا بڑا دہشت گرد پچاس سال سے قوم امران خان کو جانتی ہے یہ جو مرضی کر لیں لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہوں اس نے فلانا کر دیا یہ کر دیا دہشت گردی کرپشن جو بھی کرے لوگ تو جانتے ہیں مجھے اور لوگ تحریک انصاف کو ستائیس سال سے جانتے ہیں ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملی جس جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں ہیں وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے اب ہو کیا رہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو ساری سینرشپ اندر ڈال دی کیا اس سے آپ پارٹی اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے ان کو پریشر دیا تھا کہ پیٹی آئے کو چھوڑو کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں پانچ چھے آٹھ نہ ہو مجھے نہیں ابھی پتہ وہ آکے کہتے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں ہم پولٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے مجھے یہ سوال کہ کبھی اسی سے پارٹی ختم ہوگی یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ جتنا آپ دبا رہی ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں وہ تو ایک سال سے کیا ہوئے میڈیا کو کنٹرول مجھے تو آرے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دی ہے لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ آپ الیکشن کروا دیں کل آپ یہ جو مرضی کریں میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جی جائیں گے کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے ہیں نا آپ ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیرے وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیتی نہیں سکتے تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھڑا ہے تحریک انصاف کا بلکل بلکل فیاض آپ نیکس ہے خان صاحب مجھے بتائے ایک گھنٹہ ہوگیا لیکن پترہ میں نوارا اگر آپ سے اپنے سے ایک ریکویسٹ ہے کافی لوگ بیٹ کر رہے تو تنہ میں نوار اگر دے سکیں جی 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 فیاض اور جو جو بہت چکے ہیں وہ مائی کیلیف کر دی اسلام علیکم خان صاحب کیا نسیہ بات کر رہا ہوں جی جی بات کر رہا ہوں خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کی دی دعا ہے پوری بوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اکس طرح مان میں رکھے کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چڑھ رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے پاکست ہے تو وہ آپ کی ساتھ ہے خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے جو آپ کی پولٹیکل سریکل کے ساتھ ساتھ ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انڈریس نہیں تھا ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی ہماری دنیا ویڈیو گیمز موویز موویز موسیقل سریکل اور یہ ساری چندیاں اور آیت خان صاحب سے اگر اس ملک کیا ہے جن کا ترسمنٹ اور موبائلہ دیکھے تو ہماری دعا رکھیں تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں ایک سے سوال ہے کہ پنجاب جو کے ٹیگر سرٹرک انہوں نے برایا ہے جن کا کام تھا کہ یہاں پر الیکشن کروانا وہ تم انہیں نہیں کروائے اور اس کے بجائے یہ آپ کے سارے جتنے بھی انتقامیں کہا پڑھائی مجھے نہیں کروائے تو ان کے لیے کیا سٹریٹیج کیا ہے دیکھیں کیٹیگر گورنمنٹ تو بلکل الیگل ہو چکی ہے اس کا تو کام نوے دن میں الیکشن کروانا تھا وہ انہوں نے نہیں کروایا اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر کیونکہ اور ان کو انہوں نے ان کو تو کنٹرول کیا ہوا یہ تو پروکسیز ہیں یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پروکسیز ہیں یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں تو یہ انہوں نے تو کبھی ملکی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر اور کیر ٹیکر گورنمنٹ نے تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ واقع ملے گا ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے آئی جیز کے اوپر یہ جو کیر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی یہ بھی کرنا کر لیں یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے دیکھیں میں ایک اور ایک چیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کیوں کل میں اسلام بات جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں میں کل اسلام بات جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے میں اور بشرا بگم دونوں جا رہے ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پر مجھے ریسٹ کر سکتے ہیں تو چانس ہے کہ میں کل ریسٹ ہو جاؤں گا لیکن میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپاگینڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپاگینڈا نہیں کر رہی دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ کیس ہے کیا تاکہ آپ کو ساروں کو یہ ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی ساتھ اس میں مورڈن ٹیکنالوجیز اس میں آرٹیفشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے فیوچر لیڈرز پڑیوز کریں پاکستان میں ان کی سیرت کے اوپر ان کی کوالٹیز کے اوپر کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی دینی سائیڈ لیکن ان کی زندگی ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں سپانسر کرتا ہوں اس کو یہ دوہزار یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس ڈیسیمبر دوہزار اٹھارہ میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی میں کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی میں دوہزار انیس میں یہ ڈیٹس یاد رکھیں اس کے ٹرسٹیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم بشرا بیگم کیوں کیونکہ ان کی بڑا سٹیڈی ہے سیرت نبی پہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ہم اپن ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے مثلا بچے کئیوں کے ڈیسیبلڈ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبلڈ انسٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں تو وہ ٹرسٹی بن گئے اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی کوئی ڈیویڈنس نہیں مل سکتا کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ڈیسیمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے اب یہ ذرا غور سے سنیں یہ میں میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں آڈٹ ہیں سب کچھ اویلیبل ہے نیپ کے پاس اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیسیمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلنڈ کا جس کو انسی اے کہتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلنڈ کے اندر اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے یعنی ہم سسپیشنس ٹرانزیکشن ہیں ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں ملک ریاض اور انسی اے فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں ون نینٹی ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپاؤزٹ کرتا ہوں کیابنٹ کے سامنے تین ڈیسیمبر کو یعنی اب یہ ٹرس شروع ہوا ہوا ہے تین ڈیسیمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈنشل اگر ملک ریاض اور ان سیے کے کانفیڈنشل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ ون نینٹی ملین پاؤنڈز پاکستان کے پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلنڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان سو ملین ڈالر باہر لٹگیشن میں ہار چکا ہے اب تک اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے پھر چاہا اور یہ پانچ چھ سال کیس چلے گا اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا تو یہ کیابنٹ کو کیابنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا یا آپ ون نائنٹی ملین ڈالر پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلا جائے اور یا پھر یہ پیسہ آپ کٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں اور اگر آپ جی جاتے ہیں پانچ چھ سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہاں انگلینڈ میں رہ جائے گا یہ تھا فیصلہ کیابنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ آ رہے ہیں کبھی تاں پیسہ آیا ہے نہیں ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنائے کہ جناب میں نے وہ جو حالانکہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے مجھے ذاتی طور پر کیسے فائدہ ہوا ہے وہ جو ون نائنٹی ملین ڈالر ہے وہ آج پڑا ہوئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اگر وہ سمجھتے ہیں نائب کے برا ہے یہ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک مد میں نہیں آیا وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں آپ نائب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری مد میں لے آئے وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا اور دوسری مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے القادر کے سارے اکاؤنٹ صاحب کے پاس پڑے ہیں مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے نہ میں کوئی سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہوں مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ شاکت حانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے میں ٹرسٹی ہوں ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈراغ کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے ہے وہ ایگزیکٹیو بورڈ چلاتا ہے یہ ہے کیس جس میں مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجلز پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو کوئی پتہ نہیں سو یہ سمجھ جائے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کر رہی ہیں یہ میں نیب کی انویسٹگیشن جوائن کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس جی